اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خرید ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ خرید سے ہوں گے تو یہاں جی گپ شپ کے لیے آئے ہیں موسم آج بارش والا ہے بہت زیادہ تو یہ در ہم بیٹھے ہیں جی دیکھیں جی انہی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک سر آپ ہاں ہے ٹھیک ہے کیا حال ہے آپ کا موسم انجائے کر رہے ہیں موسم موسم زبردست موسم ہے اچھا تو آپ کے ساتھ اور بھی مجھے آ رہے ہیں ہاں اچھا تو یہ جی ہم بیدر موسم انجائے کر رہے ہیں وہ میزک بادے رہے ہیں جناب بیٹھا ہے بابا میزک والا اور اب آپ ساتھ شاید کرتے ہیں آج 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 اور یہ میں آپ کو تھوڑا سی سیاسی اس لیے وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جناب بھیگ مانگنے کے لیے چینہ پہنچ گیا ہے اور چینہ کے جو صدر ہیں شی چنگ انہوں نے جناب مشکر کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اس کا کسی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ استقبال نہیں کرنا اور وہ استقبال انہوں نے نہیں کیا شاید کوئی ایک ملاقات ہو جائے لیکن استقبال انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے جی تو باقی آپ کو بتائیں کہ پانچ فریوری کو مسلم بھی قنون والے بھی اظہارے یہ وہ جیتی کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ چل رہے ہیں پروگرام انشاءاللہ یہ کرنے لگے ہیں اس میں چیرنگ کراس پہ تو دوسری یہ بات میں نے آپ سے یہ تھوڑی سی یہ کرنی تھی کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ ہے تھوڑی سی پارٹی میں بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ آجاز صادق کا بیان نہیں ہے جوید لطیق کا بیان اور یہ سارے بیانوں کو لے کے بہت زیادہ چونکہ میڈیا پر یقدم جب پرسوں کی نواز شریف صاحب کی میڈیکل کی رپورٹیں آئیں ہیں تو اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے تو اس میں پارٹی کے اندر بھی پریشانی کا اظہار ہوئے ہیں تو پارٹی کے باہر بھی ہوئے ہیں تو اس چیز کو انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اب جو ہے یہ جو ہے ہماری مسلمی قنون کی جو کمیٹی تو انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو کوئی واپسی کا راستہ نکالا جائے یہ انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی اس کی سفارشات فائنل ہونی ہے کیونکہ اس چیز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ایک تو میں یہ کہوں گا یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نجائز طور پر ایک نواز شریف صاحب کی جو پرانی ایک ویڈیو ہے پانچ چھ مہینے پہلے کی جس میں وہ فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں اس کو وہ بار بار دکھا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب دیکھو جی سید مند ہے فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں حالانکہ وہاں وہ کھانے کے لیے گئے تھے ایک فیکٹری آنر جو ہے اس نے نواز شریف صاحب کا کھانا کیا تھا اس میں ڈار صاحب بھی ہیں حسین نواز بھی ہیں تو یہ وہ ویڈیو انہوں نے وائرل کی ہے این اس موقع پہ جب نواز شریف صاحب نے میڈیکل کی جو ہے وہ پیش کی ہیں ٹھیک ہے میڈیکل رپورٹیں پیش کی ہیں نا تو انہوں نے یہ کر دی ہے کہ جناب دیکھیں ادھر جناب میڈیکل آ گئی ہے اور نواز شریف وہ دورے کر رہے ہیں فیکٹریوں کے اور یہ بزنس کر رہے ہیں یہ وہ پروپیگنڈا خالی تو وہ آپ کو ہم بتا دیں کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے نا وہ پانچ چھے مہینے پہلے کی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو اب جہاں تک اس کا تعلق ہے نواز شریف کے آنے نہ جانے کا تو مسلم ویڈیو نون کی جو عالی قیادت ہے اگزیکٹیو باڈی ہے وہ اس کے اوپر ری تھنکنگ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خبر خبر ہی ہے آپ کے لیے کہ ری تھنکنگ کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم نواز شریف صاحب کو کوئی بلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے ہمارے تک تھوڑی سی یہ خبر پہنچی ہے تو ہم نے کہا جی آپ کو ہم بتا دیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو یہ جو تنقید سے بچنے کے لیے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اچانک نواز شریف کی آمد کا اعلان ہو جائے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں بیمار تو پھر ہر بندہ ہے بیمار اس ایج میں تو ہر بندہ بیمار ہوتا ہے تو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں قومی الیکشن بھی کسی وقت انعوس ہو سکتے ہیں تو اگر اسی طریقے سے تنقید رہی تو پھر پنجاب میں جو ہے وہ ان کو اپنی مطلوبت اداد نہیں مل سکے گی اور ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی تو اگزیکٹیو بارڈی فائنل ویسے بھی پہلے شروع سے یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی نواز شریف صاحب کے آنے یا نہ آنے کا مسلم جیگ نون کی اگزیکٹیو بارڈی فیصلہ کرے گی تو جب وہ اگر یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ افوائیں ہم سن رہے ہیں کہ جناب اگزیکٹیو بارڈی کا یہ پروگرام ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو گرین سگنل دے اور وہ کہیں کہ جی آ جائے آپ ٹھیک ہے جی تو رسک لے کے آ جائیں بے شک سفر کے قابل ہے نہیں ہے علاج ہوا ہے نہیں ہوا تو وہ فوری طور پہ یہ پروگرام بنا رہے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ اپریشن ہو جائے اور اس کے بعد پندرہ بیس دن کے اندر اندر نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں وہ ان کے انجائنہ کا جو اپریشن ہونے ہے ہارٹ کے حوالے سے وہ اب میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی میں نے کہا آپ تک ہم پہچا دیں تینکیو ویری مچ خدا حافظ موسیقی